اسلام علیکم سامین سامین آپ ایمیجن کریں کہ آکس فورڈ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور ان الیکشنز میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں جیتے اگر آپ ایسا ایمیجن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو جو گارڈین کے لیٹر ہے یعنی جو یوت یا جو انگلیش پیپل یا جو انگلیش سٹورنٹ ہیں وہ جو اس الیکشنز میں ووٹ کریں گے چانسلر کے لیے وہ اس بات پہ یقین کر جائیں گے کہ کلچرل ریلیٹیوزم دنیا میں ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا اگر عمران خان صاحب ہار جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات کو لیجٹیمائز کر دیں گے کہ دنیا کے اندر اگر امپیریلزم جاری ہے اور وہ بھی ویسٹ کا امپیریلزم جاری ہے تو وہ آنے والی نسلوں تک جاری رہے اگر عمران خان صاحب ہار جاتے ہیں اور وہ کینیڈیٹ جس کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس کو بننا چاہیے اگر اس الیکشن میں عمران خان صاحب ہار جاتے ہیں تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہوگا کہ ویسٹ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی دنیا میں ابھی بھی ہیل بینٹ ہے کہ ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ رول کر سکے دنیا کو امپیریلزم کے ذریعے اور اپنے انفلوینس اور پروپیگنڈا کے ذریعے ہاں جی ابھی ابھی حال ہی میں گارڈین نیوز پیپر کے اندر ایک آرٹیکل آیا اور اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو بارنک نامی ایک آرٹیکل لکھا جو کہ جنرلسٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر بن جاتے ہیں چانسلور آف آکس فورڈ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس آکس فورڈ یونین کا یا جو جو جنورسٹی ہے اس جنورسٹی کے اندر فریڈم آف سپیچ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کیونکہ خان صاحب جو ہے ان کے مطابق وہ ماضی کے اندر کچھ ایسی لائن لیتے رہے ہیں جو کہ فریڈم آف سپیچ کی اگنسٹ ہے اور وہ لائن کیا ہے وہ لائن یہ ہے کہ وہ سلمان رشدی کے خلاف بہتے رہے ہیں اور وہ سمجھتے رہے ہیں کہ سلمان رشدی جو ہیں انہوں نے اسلام کے لیے خلاف جو کتاب لکھی تھی وہ ایک انسلٹ تھی اور خان صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ریلیجن کا ٹکراؤ ہو دو ریلیجن کا ٹکراؤ ہونے کی نوبت آ جائے تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کو کمپرمائز کر دیا جائے تو وہ عورت یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو نہیں جیتنا چاہیے کیونکہ جو فریڈم آف سپیچ ہے جو انلیمٹڈ فریڈم آف سپیچ کا کنسپٹ ہے یورپ کے اندر جو کہ غلط ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس نے دوسری بات یہ کی کہ عمران خان صاحب کو وہ الیکشن نہیں جیتنا چاہیے ووٹنگ نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو عمران خان کی حق میں کہتے ہیں جو کہ اس بات سے انسپائر تھا کہ امریکنز جو ہیں وہ اپنا سسٹم دنیا میں لے کے آ رہے ہیں اور وہ یو این کا جو ڈیموکرائٹک سسٹم ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کا جو اکنامک سسٹم ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی کا جو سسٹم ہے اور دنیا کا جو پولیٹکس کا سسٹم ہے جیسے یو این ہے اور جو آرگنائزیشن ہے یہ کمسینسس کے ساتھ اسٹیبلش ہونا چاہیے یعنی دنیا میں ایک شریعہ پچار بلین مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی تو جو سان فرانسسکو کانفرنس ہے اس میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی ان کا تو انپورٹ ہی نہیں لیا گیا تھا جب دنیا کا یہ جو سسٹم ہے نائنٹین ورڈ وارڈ ٹو پول سسٹم ہے یہ کریئٹ کیا گیا تھا اور وہ ہے اسامر بن لادن تو اسامر بن لادن کیونکہ امریکن انفلوینس اور امریکن ایمپیریلزم کے خلاف لڑتے ہوئے مر گیا تو اس لیے خان صاحب نے اس کو مار ٹائر کہا تھا کیونکہ وہ ایمپیریلزم کے خلاف لڑا تھا اور اس کو امریکنز نے آکے مارا تھا پاکستان میں تو اس وجہ سے وہ کہتی ہیں کیونکہ یہ ویسٹن کلچر کو ریپریزنٹ نہیں کرتا اور جو ویسٹ کا دشمن انسان تھا اس کو امران خان سیمپیتھائٹک ہے اس کے لیے تو اس لیے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو امران خان کو ووٹ نہیں کرنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ یہ وجہ بتاتی ہیں جس کی وجہ سے امران خان صاحب کو ووٹ نہیں کرنا چاہیے سٹوڈنٹس کو چانسلر بننے کی دور میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب کے جو عورتوں کے بارے میرے مارکس ہیں وہ بڑے الگ ہیں یعنی وہ یہ عورت مانتی ہے کہ جو ویسٹ کا سسٹم ہے جس میں عورت کو بہت ازادی ہونی چاہیے وہ اپنا لباس چاہے آدھا پہن لے چاہے وہ لباس جو ہے وہ کسی طرح کیا بھی ہو پرووکٹیو ہو اگر امران خان صاحب یہ نہیں مانتے اور اپنے وہ اسلامی کاریلز کے اوپر عورت کی جو رائٹس ہیں اس لینس سے دیکھتے ہیں یعنی کلچرل ریلیٹیوٹیزم کی لینس سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کا ایک اپنا نظام ہے اور وہ نظام ہی ہم مانتے ہیں ہم کیوں ویسٹ کا نظام مانیں مسلمان ہو کے اگر وہ ویسٹ کے جس سسٹم ہے اور عورت کا جو ویسٹ میں کنسپٹ ہے کہ ان لیمٹیڈ جو فریڈم ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ کیمپس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں کریں گے اور اس سے جو یورپین ویلیوز ہیں اس کو ایک دھچکہ پہنچے گا اس لیے وہ ایک اور ایلش انجیولونی نامی ایک جو عورت ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے اس آرٹیکل کے اندر عورت اور وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو آگے آنا چاہیے کیونکہ وہ ایک یورپین عورت ہے اور وہ فریڈم آف سپیچ کو بھی سپورٹ کرے گی وہ وومن کے رائٹس کو بھی سپورٹ کرے گی کیونکہ وہ ایک اٹورنی رہ چکی اور وہ کافی زیارے عدو پہ رہ چکی ہے جس میں وومن کے ریپ وومن کے رائٹس کے ایکسپلائٹیشن کے اوپر اس نے کافی زیادہ کام کیا ہے اب بات یہ ہے کہ کیا یہ جو اس کا آرٹیکل ہے یہ ایک ریشنال آرٹیکل ہے یا ایک ایسا آرٹیکل ہم اس کو مان سکتے ہیں جو کہ درست ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ جو ویسٹ ہے اس کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ ذہین ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو کنسپٹ ہے سیولائزیشن کا چاہے وہ فریڈم ہو چاہے وہ ڈیماؤکرسی ہو چاہے وہ سوشل سٹرکچر ہو وہ ہی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ ہر جو یونیورسل ہیومر رائٹس کا ڈیکلیریشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ریلیجن اور وہ اس بات کو وہ کنونشن کی حد تک تو اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں جو ویسٹ ہے جس میں امریکنز بھی شامل ہیں مگر وہ اس کو دینے کو تیار نہیں ہے یعنی وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو اسلام کا کنسپٹ ہے عورتوں کے رائٹس کے بارے میں عورتوں کی فریڈم کے بارے میں جو کہ ویسٹ سے تھوڑا سا ریسٹرکٹ کرتا ہے سوسائٹی کے بیٹر فنکچن کے لیے وہ اس کو مانیں تو اسی وجہ سے جو وہ آرٹیکل ہے اس میں اس عورت نے خان صاحب کو گائے کہ ان کو الیکٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اپنے ریلیجن کے لحاظ سے ورڈ کا ایک ویو رکھتے ہیں اور جو کہ وہ ویسٹ کی ایک اچھی یونیورسٹی جو کہ سیکنڈ رینک ہے یا سیکنڈ رینک پہ آتی ہے دنیا میں اس کے اندر بھی وہ اسلامی ٹرنٹ لے کے آئیں گے جو کہ اچھا ثابت نہیں ہوگا تو اس کو اگر ہم کنسیڈر کر لیں اور جو لوگ پاکستان میں بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آرٹیکل کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویسٹ کے آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی جو اسلامی سیولیزیشن کی ویلیوز ہیں وہ اپنی جو کہ میں نہیں سمجھتا ہمام کہ ہوں 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 اور محمود نہیں ہے